جمو کشمیر میں وکاس کی ہوا بہنے لگی ہے اور دیش کو اس سوہانی ہوا کا اندازہ بی ڈی سی چناؤں کے بعد لگے گا فاروخ عبداللہ کے پارٹی نیشنل کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی پارٹی ٹی ڈی پی کے ستھانی نیتا بی جے پی کو سمرتن دینے کے لیے آگے آ رہی ہیں ان کارے کرتاؤں اور نیتاؤں کا کہنا ہے کہ وکاس کی پرکریہ میں اپنے آپ کو پراسنگک بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ رہیں بی جے پی بھی ستھانی پربھاوشالی نیتاؤں سے لگاتار سمپرک کر رہی ہے تاکہ چناؤں میں ان کا سمرتن انہیں حاصل ہو سوتر بتاتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ کانگریس کے کئی پنچائت پرتنی دھی بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تاکہ وہ بی ڈی سی چناؤں میں بی جے پی کے امیدوار کا سمرتن کر سکیں اس بیچ بی جے پی کے راشوے محسچر رام مادھب نے کہا کہ محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروخ عبداللہ جیسے نیتاؤں کو جلد ہی مکت کر دیا جائے گا اصل میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیے جانے اور راج کے دو بھاگوں میں بانٹ دیے جانے کے بعد سے گھاٹی کی سیاست ہی بدل گئی ہے اس لیے وکاس کی پرکریا میں شامل ہو کر مکہ دھارہ سے جڑنے کے لیے ستھانی نیتا اور راج نیتی کارکرتاب بیتاب ہیں ای ڈی پی اور نیشنل کانفرنس سہیت کانگریس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وکاس کی پرکریا میں شامل ہو کر کام کریں نہیں تو ان پارٹیوں کے لیے اپنے استعتوا کو بچائے رکھنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ اب جرتا وکاس چاہتی ہے